ابھی بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ میں ڈٹے ہوئے ہو ہمارے جتنے بھی لوگ آئے ہیں جو ہمارے سپورٹ میں ہم نے صرف ایک پول کیا تھا کہ ہمارے ساتھ میں جاتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ میں بطمیجی ہوئی ہے تب ہی پورا دیز ہمارے ساتھ میں اٹھ کے آیا ہمارا حوصلہ اور ہمارا سمرتن دینے کے لیے تو تے دل سے ہمیشہ ان کے سکر گزار رہیں گے ہم ان کے بینا یہ لڑائی ادھوری رہے گیا ہمیشہ وہ ہے تو وہ ہم ہے ان کی طاقت ہے تب ہی ہم جیت سکتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کیا سپریم کورٹ میں ہمارا ہیرنگ تھا سپریم کورٹ نے جو ابھی تک جو کیا ہے ہم اس کے ہمیشہ تے دل سے سکر گزار رہیں گے کیونکہ چھ دن تک تو پولیس نے ایف آئی آر بھی درد نہیں کیا تھا سپریم کورٹ نے جب آدیش دیا تب ایف آئی آر ہماری درد ہوئی ہے سپریم کورٹ نے جو بھی آدیش دیا ہے اس کا ہم پالن کریں گے جو بھی آدیش دیا ہے گورمنٹ کی طرف سے جو وکیل تھے تشار مہتا یا پتہ نہیں مجھے اتنا ایک جیکلی نام یاد نہیں ہے انہوں نے بولا ہے کہ جلد سے جلد دو لڑکیوں کے بیان ابھی رہ گئے ہیں 161 کے 164 کے بیان بھی جلدی سے جلدی کریں گے وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں بولا ہے اگر کچھ جلدی سے جلدی نہیں ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہر راستہ اوپن ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی آدیش دیا ہے کہ آپ دلی آئی کورٹ میں جا سکتے ہو آپ مجھسٹیٹ کے پاس میں جا سکتے ہو تو ہم وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں اگر کاروائی جلدی نہیں ہوئی تو اگر دلی پلیس پھر بھی اگر نہیں کر رہی ہے دلی آئی کورٹ میں جانے کے بعد بھی تو بھی ہمارے پاس اوپشن ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں تو ہمارے پاس ہر اوپشن اوپن ہے لیکن سپریم کورٹ نے بھی تک جو ہمارا ساتھ دیا ہے جتنا وہ دے سکتے تھے انہوں نے کیا ہے ہم ہمیشہ اس کا سکر گزار رہیں گے آگے جو بھی ہوگا پروسیڈنگ میں تو ہم وہ آپ کو بتاتے رہیں گے ابھی تک کہ ہمارے پاس یہ انپورمیشن ہے اور میں آپ کے مادم سے کہاں پہ جب ہم جگڑائے چل رہا تھا تو فیمیلز تو تھی نہیں وہاں پہ صرف میلز تھے اگر انجڈ ہوئے ہیں تو میڈیکل کروائے جانا چاہیے تھا اسی ٹائم پہ اسی ٹائم پہ بتانا چاہیے جیسے ہم لوگ بتا رہے تھے کہ ابھی انجری ہوئی ہے تو اسی ٹائم پہ کیوں نہیں بتایا کہ انجری ہوئی ہے تو وہ تو کانیا بنانے والی بات ہے اپنی چیز کو اوپر دکھانے کے لیے کوئی دلی پولیس بریج بوشن کے لیے کام کر رہی ہے ابھی تک ہمارے فیور میں کوئی بھی کام نہیں کر رہی ہے تو دلی پولیس کا ایسا سٹیٹمنٹ دینا تو آپ میڈیکل کروائے اسی ٹائم پہ جیسے ہم بول رہے تھے تو یہ بلکل جھوٹھی اور بے بنیاد باتیں ہیں تو دلی پولیس کر رہی ہے ہمارے نام لے کے اور جتنے بھی دلی پولیس نے ہمارے جو سمرتن میں جو لوگ آ رہے تھے چاہے وہ جتنے بھی لوگ آ رہے تو ان کو ڈیٹین کی گیا ہوا ہے تو میں آپ کے مادم سے بھی میں میں گزارش کروں گا کہ ان کو جلدی سے جلدی چھوڑا جائے کیونکہ کرمینل نہیں ہم یہاں پہ ہم اپنے حق کی لڑائی کے لیے بیٹھے ہیں ہم کرمینل نہیں ہے جو کرمینل ہے اس کو آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ہمارا سمرتن کر رہے پورا دیس ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو آپ ان کو ڈیٹین کر کے ان کو جیل میں ڈال رہے ہیں ابھی تو آپ کے مادم سے میں یہ بولوں گا کہ ان کو جلدی سے جلدی ان کو ریا کیا جائے وہاں سے اگر ان کو کچھ بھی ہوتا ہے اگر جو بھی لوگ ڈیلی پولیس نے ڈیٹین کیا ہے اگر ان کو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی ڈیلی پولیس ہی ہوگی کیونکہ ایسے لوگوں کو ڈیٹین کرنا ٹھیک آپ نے ڈیٹین کر لیا آپ ویبستہ بڑائے رکھنا چاہتے ہو ہم اس کا سموان کرتے ہم بھی انسان پردرشن ہی جاتے ہم بھی ایک چانتی پوراک پردرشن کر رہے ہیں گیارہ دن سے آگے بھی ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے لیکن دلی پولیس آکر مکھ ہو کے اگر ہمارے لوگوں کے ساتھ میں کچھ بھی کرے گی تو اس کا اس کی ذمہ دار دلی پولیس کو لینے پڑے گی اور دلی پولیس ہی اس کی ذمہ دار ہوگی ڈیٹین کیا کارروائی کریں گے ڈیٹین نے بتا دیا ہے وہ کہ ہمارے پاس سارے راستے کھولے ہیں ہم لوگر کوٹ میں جا سکتے ہیں مجیسٹیٹ کے پاس جا سکتے ہیں ڈلی کو ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں تو وہ جو ہماری لیگل ٹیم ہمیں کیونکہ ابھی ایک سو ڈلی پولیس کی طرف سے جو وکیل تھا انہوں نے بتایا کہ ہم جیتنا جلدی ہو سکتا اتنا جلدی ہم ایک سو چو سٹ کے بیان کروائیں گے دھرنا جاری ہوئے گا جب تک گرفتاری نہیں ہوگی بات وہی ہے جب تک گرفتاری نہیں ہو جاتی ہے دیکھئے راجنیتی میں نے پہلے بھی ہمیں یہی بولا تھا کہ آپ سمرتھن کریے یا راجنیتی مت کریے لیکن کل جو ہوا کہ ہم یہاں پہ سمرتھن دینے کے لیے آئیے آپ سب ہی کا ویلکم ہے کیونکہ یہ بھارت کی بیٹیوں کی لڑائی ہے لیکن ہم کسی پارٹی کا سمرتھن نہیں چاہتے بھائی ایک پارٹی آکے بھائی ہاں ہم اس کو یہاں پہ پنچایت کریں گے تو اس کے لیے ہم آجوڑ کے گزارش کریں گے کہ ہمارے جو خواب پنچایتوں کے جو پردھان ہے جو کسان سنگٹھن ہے جیتنے بھی چاہے وہ مزدور سنگٹھن ہے کسان سنگٹھن ہے مہیلا سنگٹھن ہے سٹوڈینٹوں کا سنگٹھن ہے ان سے ہم بات کر کے وہ چیزیں ہم کریں گے آپ سمرتھن کے لیے یہ آپ سب ہی کا دن لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا جو بھی فیصلہ ہوگا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارے جتنے بھی بڑے بودھرگ ہیں جتنے بھی خواب پنچایتے ہیں ہمیشہ وہ ہی لیتی آئی ہیں ہر سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے پہلا فیصلہ ہمارا جو بھی ہوتا ہماری خواب پنچایتے لیتی ہیں جو بھی وہ فیصلہ لیں گے ہم ان کا ان کا فیصلہ ہوگا ان کا پلن کریں گے بھلکل بھی نہیں میں پتا تھا کہ سپریم کورٹ کے آتھ میں کتنا ہر کسی کے آتھ بندے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا دیش سمیدان سے چلتا ہے نہ کی پروٹیس کرنے سے ان کے وہ بدلیں گے کانون بولتے نہ اندہ ہوتا ہے تو کانون جو جو باتوں کو نہیں دیکھتا کانون صحیح گلت کا فیصلہ نازل دی لیتا تو ہمارے دیش میں اتنے کیس پینڈنگ ہی نہیں ہوتے کورٹ کبھی نہیں بولتا اریسٹ کرنے کے لیے یہ پولیس کے آتھ میں ہوتی ہے پہلے پورے بیان ہوں گے بیانوں کے بعد وہ اریسٹ ہوں گے پتا چلے گا تو یہ مت سوچو کی سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ آیا ہے تو ہم نیراش ہو گئے نہیں سپریم کورٹ کے ہاتھ میں نہیں ہو تک بولنا کہ اریسٹ کرو سپریم کورٹ کا جو کام تھا انہوں نے وہ کر دیا ایف آئی آر کروائی ہے انہوں نے اور باقی کا جو کام ہے وہ پولیس جب پورا بیان لے گی اس کے بعد پروسیڈنگ ہوگا تو میں مت کہنے کا یہی ہے کہ دھرنا چالو رہے گا اور ڈیمانڈ ہماری سیم رہے گی میڈم جب تک جان ہے نا جب تک ہماری امت بنی رہے گی وہ جب تک ساسویں نہیں نکال لے گی تب تک امت نہیں ٹوک شکتی امت جب تک رہے گی امت جب تک لڑیں گے برد بوشن برد بوشن کو جب تک رہے اس نہیں کروایا جاتا تب تک اندرائی دلیں گے وہ گلت ہے وہ ہم نے نہیں نہیں ہمارے نام کے ہمیں میں بتاتے ہوں آپ کی میں بات سمجھ گئی جو لیٹر ہے میں نے ٹویٹر پہ بھی اسی چیز کو ڈالا ہم نے کوئی ایسا کوئی لیٹر نہیں لگا ہمیں وہی بول رہے ہیں کہ بہت سارے ایسا ماجی کرتا جو بگاڑنا چاہتے ہیں ماہول کو جو ہمارے ثرو کچھ بھی چیزیں پیس پر رہے سوشل میڈیا پہ اگر کچھ بھی جائے گا تو افیشل ہی جائے گا ہمارے اکاؤنٹ سے جائے گا یا ہم میڈیا کے ثروہ ہم ہمارے اس سے بولیں اس کی رسپونسیبلیٹی ہماری ہے کوئی بھی کچھ بھی لکھ کے اگر کچھ بھی کر دے گا تو اس کی جمہداری ہماری نہیں ہے ہم کمپنیٹری اس کو رسپونسیبلیٹی کرتے ہیں